کہتے تھے کہ کسی حاجت کے لیے نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بس دو رکار اسی نیگت سے پڑھیں گے یا اللہ یہ میری مشکل سوائے آلکھا اور اس کے بعد بھر اللہ سے دعا ہوئے اور میں آپ کو ایک الحمدللہ جو ہمیں مدرکوں سے اور اپنے اساتیدہ سے اللہ والوں سے ایک نعمت ملی ہے میں وہ آپ کو بدلاتا ہوں شاید اللہ آپ کو توفیق دے یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو کہہ دے ایک سیر حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محضر دہلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں خرمایا ہے کہ جو آدمی اس عمل کو کرے اور پھر اس کو شکو ہو کہ میرا کام نہیں ہوگا مسلمانی نہیں رہتا ہو اللہ رب اور وہ طریقہ کیا ہے کہ چار رکعات نبال بلائے حاجت کی نیت کریں تہلی رکعات میں سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ ایک سعودہ پڑھنے پھر رکع کریں پھر جب دوسری رکعات میں کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد سو دفع پڑھیں گے اگر پورا پڑھنے نیمن مولا و نیمن نصیر اچھی بات ہے تو یہ بھی سو دفع پڑھیں گے پھر اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو پھر بات اور معنی میں دکھائے کہ سجدے کی عادت میں پڑھیں رب اندی مغلوفاً فنتصر سو دفع پڑھیں اول آخر دروشری پڑھیں پھر اللہ سے اپنے اس کام کے لیے جس کے لیے تو نیجی چیز پڑھی ہے مولا تعالی سے مانگے تو انشاءاللہ ایک رات میں زیادہ سے زیادہ تین رات میں اس کا بڑے سے بڑا مشکل پہاڑ کیوں نہ ہو اٹھل جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شاہ علی اللہ کوئی چھوٹا آدمی دریجانا وہ آدمی ہے جس کے دریجے وہ علم حدیث ہندوستان پہنچا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ جب آدمی حضرت ایوب نے دعا مانگی رب انمی وصالی ادھرکو انتارہم الواہمین تو اللہ پر ماتے ہیں فس طجب بنا ہے اور ہم نے اس کی دعا سن لی اسی طریقے سے حصول اللہ عنیم الوکیل جب صحابہ نے پڑا تھا جنگ عوض نے منقربو بن نعمت من اللہ وفضل ان کی دعا بھی منظر ہو گئی اسی طریقے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے آگے حضرت نور نے دعا مانگی اللہ نے دعا قبول کی اور پورے اور اس کافر جو سے وہ حضرت ہو گئے اسی طرح جب آدمی کہتا ہے کہ فوقبت عمری اللہ میں نے حفظ اللہ کے سکر کر دی ہے اللہ اس کی دعا ہے تو کہتے ہیں قرآن میں یہ آیات ایسی ہیں کہ جن کے بعد منظری کا حکم بھی ساتھ موجود ہے تو کسی لیے اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ برئی بڑی مشکل کیوں نہ ہو مسئیبت کیوں نہ ہو قید ہو مشکلات ہوں سب بھال ہو جاتی ہیں سب یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ تحجت کے وقت پڑھیں ملنہ ایشا کے بعد ساری رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں ملنہ ایشا کے بعد ملنہ ایشا کے بعد